بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا ویورز آج کی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے کہ آپ لوگ کو ٹائملی بیٹرین سٹوک کے بارے میں بتاتا رہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت خاص ہونے والی ہے آج ہم ایک بیٹرین سٹوک کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی میں آپ کو سٹوک مارکٹ کے پیچھے جب یہ ایسی لوجک اور تھیوری بتانے والا ہوں جس کو سن کر آپ کے اپنی ذاتی سوچ ایک دم بدل جائے گی سٹوک مارکٹ کو لے کر اسپیشلی پاکستان سٹوک مارکٹ کو لے کر تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی قیمتی ہونے والی ہے تو پہلے اپنے سٹوک کا انیلائس کر لیتا ہے اس کے بعد میں اپنے نیکس ٹوپک پر آوں گا تو چلتا ہے سٹرین آج کا جو ہمارا سٹوک ہے وہ نشات چونیا لیمٹڈ ہے ٹیکسٹائل کمپوزٹ ہے یہ اور اس وقت جو یہ فرائیڈے والے دن کلوز ہوا ہے وہ تھرٹی پائی پانٹ سیون نائن پہ کلوز ہوا ہے اس وقت یہ بہترین ریٹ پر ہے مطلب اگر آپ لانگٹرم انویسٹ کرنا چاہے تو اس شیئر پہ آپ بلکل لانگٹرم انویسٹ کے لیے بھی آپ انٹوی لے سکتے ہیں اب دیکھیں کہ اپنے باون ویگ کے لو پر ہے اس کا باون ویگ کے لو ہے 33.85 سے لے کے 5.99 پی ای ریشو رہنگے کتنا کام ہے اس کا 1.15 پی ای ریشو جتنا کام ہوتا ہے اسی بھی شیئر کا اتنا اچھا ہوتا ہے میں پی آؤٹ کی بھی بات کر لیتا ہوں اس کی پی آؤٹ جو اس نے ابھی بونس ڈیویڈنڈ اناؤنس کی ہے وہ 40% یعنی کہ 4 روپے اس نے ڈیویڈنڈ اناؤنس کی ہے اور فیبوری میں اسی سال اس نے 30% پہلے اناؤنس کی ہے تو اس سال اس نے 7 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا یہ ریگولر ڈیویڈنڈ دیتا ہے ہر سال ڈیویڈنڈ دیتا ہے ڈیویڈنڈ یلڈ بھی اس کی کافی اچھی ہے بہتر ہے تو ویورز اس کا مزید اناؤنس کرتے ہیں مارکٹ کپٹل اس کی 8.60 بلین ہے ویورز دیکھیں ای پی ایس بھی اس کا بہت اچھا ہے چاروں کورٹر کا ای پی ایس آپ دیکھیں ابھی جو لیٹسٹ ای پی ایس آیا ہے اس کا وہ 31.09 ہے اور لاسٹ اینڈول ای پی ایس کا 23 روپے تو آپ دیکھیں اس کا ای پی ایس بھی وہ 2015 سے مسلسل گروہ کر رہا ہے 2015 میں 3 روپے تھا 16 میں یہ بڑھ کے 5 روپے ہوا 17 میں 6 روپے ہوا پھر انوارڈ یہ بڑھتا رہا صرف 2020 میں کامتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں کوویڈٹا تو ٹیکسٹائل پہ اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ایکسپورٹ بیس ہوتی ہے اور ان کی ارننگ بھی آپ دیکھیں ڈالر جتنا اوپر جائے گا ٹیکسٹائل اور آئٹی سیکٹر یہ وائر سیکٹر ہے کہ ڈالر پہ ان کا پوزیٹیف ایفیکٹ جاتا ہے کرنسٹری ڈی ویلی ہوتی ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ابھی 31 کا ای پی ایس ہے اور اس دفعہ اس نے ڈیوڈینڈ بھی زیادہ دیا اس سال آپ سوچیں کہ یہ ای پی ایس ہر سالی گروہ کر رہا ہے پچھلے تقریبا دو ہزار پڑھنا سے لے کے دو ہزار بائیس تک تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح بڑھتا جائے گا تو جب ای پی ایس بڑھتا ہے تو شیئر کی پرائز لازمی انکریز ہوگی تو ٹھرٹی ورن روپیس کا ای پی ایس ہے اور ٹھرٹی فائی فیر یہ شیئر ہے تو آپ نے بلکل اس شیئر میں انٹری لینی ہے ریکمینڈیٹ کرتا ہوں میں اس شیئر میں آپ کو لونگ فرم انویسمنٹ کریں اور ریویورز دیکھیں آپ نے سنو ہوگا کہ کمباؤنڈنگ کے ذریعے ہم اپنے انویسمنٹ کو بڑھا سکتے ہیں تو آپ اس شیئر کو ایسا 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 کر کے اس کو ایسا ایسا کرتے جائیں پورٹفولیو بیلڈ کریں اپنا اس شیئر میں انشاءاللہ یہ ڈیویڈنڈ بھی آگے اچھے دے گا اور اس کیپیٹل گین بھی آپ کو ہنڈرڈ پرسنڈ اس میں ہوگا تو یہ سٹرونگلی ریکمینڈڈ شیئر ہے دیکھیں اس چاپ مارکٹ کی جتنی بھی ہم نے جو نولیج لیے وہ ہم نے یو ایسے یورپ اور ایوروڈ کی مارکٹ کی مصالیں سنیے اور وہاں سے لیے تو وہاں پر یہ ایک ہی تھیوری ہوتی ہے کہ آپ لانگٹروم انویسمنٹ کریں اور کمپاؤنڈنگ کے ذریعے اپنے پیسے کو بڑھائیں لیکن پاکستان میں یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جو اس چاپ پاکستان میں کچھ اس چاپ جو ہیں وہ پاس سو روپے پہ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آج وہ اس چاپ دو ہزار سترہ میں پاس سو روپے پہ تھے تو آج وہ سٹوک دو سو سے بھی نیچے یا کچھ تو سو سے بھی نیچے آگئے تو ایسے میں آپ لانگٹروم انویسمنٹ پاکستان سٹوک ایکسٹینڈ میں کیسے گریں گے تو اس کا میں آپ کو حل بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو سٹوک پک کرنا ہے اس سٹوک کا ایپی ایس کو دیکھنا ہے آپ نے اور ایپی ایس کنٹینیو گروک کرتا ہوا نظر آئے آپ کو تو آپ نے اس شیئر میں انٹری لے لیں لانگٹروم انویسمنٹ کے لیے آپ اس کو ایکومیلیٹ کر رہے کیونکہ جو کمپنی پچھلے ڈس سال سے اپنے ایپی ایس کو گروک کر رہی ہے لازمی سی بات ہے جب ایپی ایس گروہ ہو رہا ہے تو اس کی پرائز بھی انگریز ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں نا آپ اس کی مثال ایسے لے سکتا ہیں کچھ کمپنی ہیں ہماری پاکستانی سٹوک اسٹین میں جیسے آپ دیکھیں نیسلے کمپنی ہے بات کمپنی ہے یونی لیور کمپنی ہے آپ ان کا گراف دیکھیں مسلسل یا گروہ کرتی بھی نظر آئیں گے پچھلے بیس سال پہلے بات کمپنی کا شیئر تقریب بیس اور تیس کے قریب تھا اور آج دیکھیں یہ شیئر تقریبا بائیس سو یا تیس سو روپے پہ گڑا ہے تو آپ دیکھیں نا جو کمپنی پچھلے بیس سال سے گروہ کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ اگلے بیس سال گروہ نہیں کرے گی دیفنیٹلی کرے گی اور جو ہے ان کا پرائز اگلے بیس سال بھی نکریز ہی ہوگا کیونکہ اس کی ای پیس مسلسل ہر سال بڑھ رہی ہے تو لوجک بس یہ ہے کہ آپ ای پیس کو فوکس کر رہے جس شیئر کا ای پیس مسلسل گروہ کر رہا تو آپ اس میں لازمی انٹریل ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے سٹوک مارکٹ میں کامیاب انویس بنیں اور جو ہے اپنی کرنے اور محنت سے کام کرنا ہے ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے بیترین سٹوک کے بارے میں بتاتے رہیں بس آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو آپ ٹک ٹائم لی بہت سکے اور کو ہمیشہ فائدہ دیں آپ کا کبھی نقصان نہ ہو تو بیورز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا